موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلی وصحابی اجمعین اما بعد آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کہ ہم اس مرحلے پر پہنچے ہیں جس میں ہم میت کو لے کر قبرستان میں پہنچتے ہیں جب میت کو لے کر قبرستان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بہت سے لوگ اپنے جوش اور جذبے کے اندر کئی چیزیں کر جاتے ہیں لیکن جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہیں یاد رکھئے گا ہمارے لئے جو مثال ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ سے میں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں جو ان کا راستہ ہے بہترین راستہ ہے جو انہوں نے کیا جو صحابہ اکرام نے کیا ہم وہ کریں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں پر ہم اس راستے سے دور ہٹتے ہیں وہاں پہ ہمائلے دلالہ ہے گمراہی ہے وہاں پہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے قیامت کے دن اور سخکن سخکن لمن غیر آبادی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے جنہوں نے دین میں نہیں نئی چیزیں لائی اور کہیں گے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائی ہم اس مرحلے کے متعلق جو کچھ دیکھنے والے ہیں وہ تین حصوں میں میں نے باتا ہے سب سے پہلے تدفین سے پہلے کیا دوسرا سٹیج تدفین کے دوران کیا اور تیسرا سٹیج تدفین کے بعد کیا جب ہم جنازہ اٹھا کر قبرستان میں پہنچتے ہیں سب سے پہلی چیزیں یاد اکھیں قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک دعا پڑنا ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا پڑھیں جب جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیہ لدیار سلامتی ہو اس شہر اس جگہ اس قبرستان کے رہنے والوں پر من المومنین والمسلمین مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَاقِرِينَ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ان پر جو ہم میں سے پہلے چلے گئے اور ان پر جو بعد میں آنے والے ہیں وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَيَقِينًا ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں تم میں شامل ہونے والے ہیں یہ دعا کئی الفاظ کے ساتھ ثابت ہے جب جنازہ لے کر پہنچے تو ایک بات یاد رکھی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں گفلت کرتے ہیں تین ایسے وقت ہے میں حدیث آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم نماز پڑھیں اور نُقَبِّرَ فِيهِنَّ مُوتَانَا یا جس میں ہمارے مردوں کو دفن کیا جائے اور وہ تین وقت کون سے ہے جب سورج تلو ہو رہا ہے جب سورج زوال پہ ہے یا سورج غروب پہ ہے جب قبرستان میں جائیں تو فورم چیک کر لیں کہ کہیں تینوں میں سے کوئی ایک وقت تو نہیں ہے کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جنازی کی نماز مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے پھر لوگ نکلتے ہیں جنازہ لے کر اور قبرستان میں اس وقت پہ پہنچتے ہیں جب سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس وقت پہ بہت جلدی ہوتی ہے جلدی علیہ ختم کرو جانا ہے اور اس چکر کے اندر ایسا سامنے ہوتے دیکھا ہے میں نے کہ لوگ تلو کے وقت پر ہی دفن کرتے ہیں جو بالکل ہی غلط بات ہے اگر تلو کا وقت ہو جائے تھوڑی دیر رک جائیے اس کے بعد دفن کریے تدفین کے تعلق سے ایک مسئلہ واضح کر دوں جو سنان ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو رات میں دفن مت کرو سوائی یہ کتب مجبوری ہو تو اور ایک حدیث جو ابن ماجہ میں ہی ہے حسن سنت سے اس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ہی ایک شخص کو دفن کیا اور چراغ جلایا گیا تھا ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میرے اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر رات میں کسی کو دفن کرنا ہے تو بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے کیونکہ رات میں لوگ سو جاتے تھے آرام کرتے تھے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج کل شہروں کا ماحول خاص طور سے ایسا ہو گیا ہے کہ زیادہ لوگ رات میں ملتے ہیں جوپ سے آتے ہیں بزنس سے آتے ہیں واپس آتے ہیں رات کے وقت پہ بہت زیادہ لوگ مل جاتے ہیں اور کم لوگ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مین مقصد علماء نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر رات میں جو دفن کرنے سے منع کیا اس کی مین مسلحت مین وجہ یہ ہے کیونکہ رات کے اندر لوگ کم آئیں گے اور جنازی کی نماز کے اندر کم لوگ شامل ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت مجبوری نہ ہو تو رات میں دفن مت کرو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بھی ملتا ہے کہ انہوں نے دفن کیا جس سے پتا چلتا ہے کہ جائز ہے کر سکتے ہیں لیکن پریفر نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن علماء اس بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آج کل ہم دیکھیں کہ لوگ رات میں زیادہ ملتے ہیں سوائی یہ کہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا جیسے شہروں کے تعلق سے میں بتاؤں کہ اگر دو ڈھائی تین بجہ دفن کرنا ہے تو پھر لوگ نہیں آئیں گے لیکن اس سے پہلے کا وقت ہے جیسے نو بجے دس بجے گیارہ بجے تو رات میں بھی دفن کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لوگ اگر زیادہ مل رہے ہیں تو الٹا یہ کئی بار بہتر بھی ہو سکتا ہے مزید ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو راتی میں دفن کیا تھا جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے جو صحیح بخاری کی کومنٹری ہے اور حدیث سنت کے اعتبار سے ابن عبی شہبہ کی حدیث ہے اگلی بات یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے تدفین کا یہ بالکل ایک ایسا سسٹم ہے جو فطرت کے مطابق ہے ایک بالکل نائچرل سسٹم ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج دوسرے ممالک کے اندر جب کوفنز کا سسٹم چلتا ہے دوسرے کلچرز میں عیسائیوں میں اکثر جو کوفنز کا سسٹم چلتا ہے اب وہ کوفن جو بنتی ہے وہ کوفن کے اندر لکڑا لگانا ہوتا ہے اتنا لکڑا زائے ہوتا ہے اور چھیکالٹی کا لکڑا ہوتا ہے اس کے اندر میٹل ہوتا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کانکریٹ کی سلیبز وغیرہ کے ذریعے کانکریٹ کا ایک بالکل روم جیسا بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمبارمنگ کے طور پر وہ کئی سارے لکڑ اور کیمیکلز لگایا جاتے ہیں ایمبارمنگ کے طور پر لیکن اسلام نے بتایا نہیں ہے ایسا سب سسٹم نہیں ہے سیمپل سی کفن کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے ڈائریک زمین کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ مغربی ممالک کی بات ہے خود مثال کے طور پر آپ دیکھیں یوکی کی رپورٹ ہے جو بی بی سی نے رپورٹ کیا تھا کہ سیونٹی فائی پسنٹ لوگ یوکی میں آج پسند کر رہے ہیں کہ ان کا کریمیشن ہو ان کو جلائے جائے کریمیشن کے اندر جو سینٹرز ہوتے ہیں جس کے انہیں جلائے جاتا ہے تو جلا کر کے ختم کر دیا جائے کیونکہ اس کا کاسٹ بہت کم ہوتا ہے دفن کرنے سے کیونکہ دفن کرنے کے اندر یہ کافن کھریدنی ہوگی وہ جگہ کا رینٹ دینا ہوگا اس کا پیسہ دینا پڑے گا تو اس کے اندر بہت زیادہ کاسٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ کرمیٹ کیا جائے کیوں؟ کیونکہ وہ سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اسلام نے یہ سسٹم بتایا کہ لوگ زمین کے اندر دفن کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمین سے بنے ہیں ہم اسی مٹی سے بنے ہیں اور اسی مٹی میں ہمیں واپس جانا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں قبروں کی قسمیں قبروں میں دو ٹائپ کی قبریں ہوتی ہیں ایک ہے جسے شق کہتے ہیں اور دوسری ہے جسے لہت کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی کومنٹری میں بتاتے ہیں کہ دونوں ٹائپ کی قبروں کے تعلق سے پورا اجماع ہے اتفاق ہے علماء میں کہ دونوں ٹائپ کی قبریں ہو سکتی ہیں دونوں میں فرق کیا چلی میں آپ کو بتاتا ہوں شق کے اندر بلکل سیدھی سیدھی قبر ہوتی ہے بلکل سیدھی سیدھی لیکن لاحق کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ L شیپ کی قبر ہوتی ہے مطلب سیدھا کرنے کے بعد نیچے کی طرف قبلہ رکھ ایک جیسے چمبر بنایا جاتا ہے اور جو میت ہوتی ہے اس جانب قبلہ رکھ اندر دالا جاتا ہے اور پیچھے سے ایٹ کی دیوار جیسی بنائی جاتی ہے دونوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ لاہد کے اندر جب ہم مٹی دالتے ہیں تو مٹی دائریکٹ میت کے اوپر نہیں گرتی ہے بلکہ بازو کی زمین پر گرتی ہے میت کہاں ہے اس زمین کے بازو کی طرف ہے جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں لاہد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار میں سے کاٹی جاتی ہے اور دیوار میں سے کاٹ کر کے قبلہ رکھ کی طرف ہوتی ہے ایک پوری اتنی جگہ ہوتی ہے جتنا کہ ایک میت کو اندر داخل کریا جا سکے لاہد کے اندر معاملہ یہ ہے کہ وہ زمین جسے کاٹ کر کے لاہد کو نکالنا ہے ظاہر سے بات ہے وہ بہت کڑک زمین ہونی چاہیے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث ابن ماجہ میں صحیح سنت سے ہے لاہد لنا وشق لی غیرنا لاہد ہمارے لیے ہے شق ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے ہے اسے علماء نے یہ بتایا ہے کہ لاہد ہمارے لیے سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقے کے لوگوں کے لیے ویسے ٹائپ کی زمین میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہیں کہیں زمین جسے نرم ہوتی ہے میں بومبے کی مثال بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ جو زمین ہے وہ نرم ہوتی ہے اگر کٹیں گے تو اندر اور زمین گر جائے گی لیکن کہیں کہیں زمین ہوتی جو بہت کڑک ہوتی ہے اور بہت ہارڈ ہوتی ہے تو وہ ہارڈ کے اندر دیوار میں سے کٹ کر کے وہ حصہ بنانا لاہد بنانا ممکن ہوتا ہے شق اندر معاملہ یہ ہے کہ شق اندر میت کو اندر رکھایا آتا ہے قبلہ رکھ جو قبر کے اندر قبلہ رکھایا آتا ہے اور میت کا رکھ بھی ہوتا ہے قبلہ گی طرف اور شق اندر الگ الگ سسٹم الگ الگ جگہوں پر چلتے ہیں مثال کی طور پر اکثر جگہوں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ کروس طور پر برکے یعنی پلائی ووڈ یا لکڑے کے ٹکڑے لگائے جاتے ہیں کہیں کہیں سٹریٹ اور پیرلل ٹائپ کے لکڑے کے ٹکڑے لگائے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ادقال ہوا ابن ماجہ میں ہمیں حدیث ملتی ہے صحابہ کنفیوز تھے کہ لہد بنایا شق بنایا انہوں نے استقارہ کیا اور استقارہ کر کے دونوں خودنے والوں کو بلایا اور ہوا یہ کہ لہد والا پہلے آ گیا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لہد خودی گئی اور ہم دیکھتے ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے ان کے ادقال سے پہلے کی وقت کی باتیں وسیر کی تھی سنن نسائی میں حدیث ہے انہوں نے فرمایا میرے لئے لہد خودنا ونس ابو علیہ نصبا اور میرے لئے بھی دیوار بنانا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا گیا قبر کیسی ہونی چاہیے سنن نسائی میں ہمیں صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو کھو دو اسے گہرا بناو اسے اچھا بناو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اسے وسی بناو مطلب قبر بہت ہی تنگ نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی کشادہ ہونی چاہیے کیا ایک قبر میں ایک سے زیادہ باڈی بھی ایک سے زیادہ میت کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے عام طور پر یہ بلکل پسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن کبھی مجبوری کے حالات ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت بہت دیزیسٹر ہو چکا ہے جیسے کوئی سنامی یا زلزلہ ایسا کچھ ہو چکا ہے بہت سے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور بہت ساری قبریں خودنا مشکل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اہد کے وقت پر ایسا ہوا کہ جو لوگ زخمی تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی انہیں تکلیف ہو رہی تھی قبریں خودنے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو یا تین لوگوں کو ایکے قبر میں دفن کرو تو دو یا تین لوگوں کو ایکے قبر میں داخل کیا جا سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اس میں طریقہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قدیموا اکثرہم قرآنن ان میں سے جو زیادہ قرآن جانتے ہیں ان کو قبلہ رخ زرہ آگے کی طرف رکھو تو ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میت کو ایک کے پیچھے ایک تین رکھا جائے گا تینوں قبلہ رخ ہوں گے تو قبلہ رخ ہونے کے اندر سب سے پہلے اسے رکھیں گے جو سب سے زیادہ قرآن جانتے ہیں پھر ان کے بعد جو ان سے کم پھر ان کے بعد جو ان سے کم تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قبرستان میں داخل ہو چکے داخل ہونے کی دعا ہم نے پڑھ لیے کس وقت پر دفن نہیں کرنا وہ ہم نے دیکھ لیا الگ الگ قسم کی قبریں ہم نے دیکھ لیے اور قبر کیسی ہونی چاہیے گہری ہونی چاہیے کسی سچویشن میں ایک سے زیادہ لوگوں کا مائن کر سکتے ہیں وہ مسئلہ بھی دیکھ چکے ہیں ایک بار ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے اور لہت خودی جا رہی تھی یعنی قبر پڑی طرح سے تیار نہیں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رکھو کر بیٹھ گئے اور صحابہ بھی بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ایک بہت اہم و پیارہ درست دیا تو ہم اس بات سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا وقت بچ جائے تو کوئی نصیحت کی باتیں ایسی وقتی طور پر کہہ سکتے ہیں یہ حدیث عبودعوت کتاب الجنائز میں ہے لیکن اس بارے میں احتیاط رکھئے بیٹھنے کی جہاں بات آئی کبھی بھی ہرگز بالکل نہیں کوئی شخص قبر کے اوپر کبھی نہ بیٹھے صحیح مسلم میں حدیث کتاب الجنائز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبر کو وائٹ واشہ پکا نہ کیا جائے وائن یقادہ علیہ اور قبروں کے اوپر بیٹھا نہ جائے وائن یبنہ علیہ اور اس کے اوپر کچھ بنایا نہ جائے تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا اس میں سے ایک بات جو آئی وائن یقادہ علیہ قبر کے اوپر بیٹھا نہ جائے بلکل بیٹھنا منع ہے یہ قبروں کی بے عدوی ہے اور اس بات کے تعلق سے خیال رکھنا چاہیے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لئے بہتر ہے کہ وہ جلتے و انگارے کے اوپر بیٹھ جائے اور انگارہ جلتے جلتے اس کی چمڑی تک پہنچ جائے یہ بہتر ہے بنیس بجس کے کسی قبر پر بیٹھنے سے یہ بہتر ہے تو یہ بات کو یاد رکھی مثال کو یاد رکھی جلتے انگارے پر بیٹھ جاؤ لیکن قبر کے اوپر بلکل نہ بیٹھو ایک اور حدیث جو مسلمان احمد میں ہے اس کے اندر سیم الفاظ آتے ہیں جلتے انگارے کی وہی مثال دی گئی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر ہے اس کے لئے بنیس بات کہ وہ کسی مسلمان کی قبر کے اوپر روندے اسے بہتر ہے کہ جلتے انگارے پر بیٹھے ہو ایک اور بات ہے جس کا خیال لگنا چاہیے جس تعلق سے لوگ بے اعتیاتی کرتے ہیں ابودعوت کتاب الجناز میں حدیث صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کو یمشی فی القبور قبروں کے درمیان سے جیسے چل رہا ہے اور چپل پہنا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صحابہ سبتی اتین اے چپل پہنے ہوئے شخص اے چپل والے وے حق برا ہو تمہارا القی سبتی اتیک نکالو اپنے چپلوں کو وہ صحابی نے جب دیکھا انہیں احساس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے تو انہوں نے اپنے چپل کو اتار کر کے فک دیا تو قبروں کے ایریا میں جب قدم رکھے ہیں تو اپنے چپل جوتے کو اتار لیں اکثر قبرستان میں دیکھایتا ہے کہ ایک چلنے کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر چپل جوتوں کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن جب قبروں کے ایریا میں جائیں تو وہاں جانے سے پہلے اپنے چپل جوتوں کو اتار لیں آئیے ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے میت کو دفن کرنا دفن کرنے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ یا کبھی کبھار کسی کیس میں تین لوگ نیچے اترتے ہیں اور کس کا زیادہ حق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں سورہ آنٹ آیت نمبر 75 وَعُلُ الْعَرْحَامِ بَعْدُهُ مَعُلَ بِبَعْز جو رشتے دار ہے بعض دوسروں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو رشتے داروں کا جیسے کہ پہلا حق ہوتا ہے لیکن اسکندر ایسے کوئی لازم چیز نہیں ہے کوئی اور غیر رشتے دار بھی اتر سکتا ہے اور اس میں جس کے پاس علم ہو جس کے پاس یہ سمجھ ہو جو قرآن و سنت کی مطابق اس چیز کو بہتر کر سکتا ہے وہ بھی اترے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے تو ابن ماجہ میں ہمیں سعی سنت سے حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میں تمہیں دفن تکی میں تمہیں دفن کرتا اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہیں غصول دوں گا کفن پہناوں گا تمہیں جنازی نماز پڑھوں گا وہ دفن تکی اور میں تمہیں دفن کروں گا تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے اس میں اس بات کی ہمیں جیسے دلیل ملتی ہے اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن حدیث اس بارے میں موجود ہے صحیح بخاری کتاب الجناز میں ہے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ان کی بیٹی کا جنازہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب صحابہ سے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کل رات تعلقات قائم نہیں کیے ہیں تو ابو طلح ردلانہ نے فرمایا کہ انا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا نیچے اترنے تو اس چیز سے ایک دلیل جیسے کہ ملتی ہے کہ ایسے شخص کو ترجیح دینا چاہیے جس نے بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کیا ہو خصوصی طور پر جب کسی عورت کا جنازہ ہو تو ایسے شخص کو ترجیح دینا چاہیے دفتدفین میں یہ حدیث ہے یہ سنت ہے مجھے پتا ہے کہ لوگوں میں علم نہیں ہے اس تعلق سے تو ہم اس تعلق سے وہاں پبلکلی اعلان کرنے کی جگہ پرسنل طور پر چیک کر کے ایسے شخص کو نیچے اتار سکتے ہیں کوئی خاتون کے جنازے کے لئے اب آئیے ہم اہم سوال پر آتے ہیں کہ قبر میں میت کو کس جانب سے لانا ہے میں آپ سب کو ایک بات کہتا ہوں جب آپ قبرسائن پہنچو تو وہاں پہنچ کر یہ خاص خیال سے دیکھ لیا کرو کہ قبلہ کس طرف ہے اور قبر کہنا جب میت داخل ہوگی تو کس جانب سونے والی ہے کہاں پہ سر ہوگا کہاں پہ میت کا پاؤں ہوگا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ جب کسی قبر کو دیکھیں تو آپ دیکھ کر کے فوراں سمجھ سکتے ہیں کہ قبلہ کس جانب ہے تو سر کس طرف آئے گا کیونکہ میت اپنی سیدھی جانب ہوگی تو جب رائیٹ سائیڈ ہوگی جب چہرہ قبلہ رکھ ہوگا تو آپ کلیرلی سمجھ سکتے ہیں کہ سر کہاں ہوا اور پاؤں کہاں ہوا تو جاتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جب قبرستان میں پہنچتے ہیں ہر آدمی ڈائریکٹر بن جاتا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے کہتا ہے آرہ یہاں سے کرو ایسے رکھو یہاں سٹینڈ کو رکھو یہاں سے لاؤ وہاں سے لاؤ اس سیچویشن کے اندر اگر ہم پہلے سے ہی سمجھ چکے ہیں تو بہت آسانی ہوتی ہے قبلہ کس طرف ہے قبر میں میت کا سر کس طرف جائے گا اور میت کے پاؤں کے سر کس طرف جائیں گے یہ دیکھنے کے بعد میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں ابودعوت کتاب الجناز میں ہے عبداللہ بن یزید سے ملتا ہے کہ جنازے میں انہوں نے قبر میں قبر کے پاؤں کے جانب سے داخل کیا اور فرمایا یہ سنت ہے قبر کے پاؤں کے جانب سے اور پہلے اندر کیا جائے گا بحقی میں ہمیں حدیث ملتی ہے عانی بن عباس عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں داخل کیا گیا ان کے سر کی جانب سے کنفیوز نہیں ہونا ہے قبر کے پاؤں کی جانب سے اور داخل اندر پہلے ہوگا تو میت کا سر پہلے داخل ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ رکھ سے داخل کرو قبلہ ہے قبلے سے طرف داخل کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں پہ حدیث میں جو الفاظ یہ سنت میں سے ہے تو سنت کو ترجیح ہے عقل پر عقل میں بھلی لگ رہا ہے ہاں قبلہ طرف سے اچھا ہے لیکن حدیث میں حادہ من السنہ جو آیا ہے تو سنت پر چلنا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے آپ کو یہ چیز کا علم ہے آپ یہ چیز کسی کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اب میت کو قبر میں داخل ہوتے وقت کیا کہنا ہے ترمیدی اور ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے کہ ہمیں کہنا ہے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے بسم اللہ وباللہ علا ملتی رسول اللہ یا بسم اللہ وباللہ علا سنت رسول اللہ میں نے چار چیزیں کہی چار میں سے جو یاد آئے آپ کہہ سکتے ہیں چاروں سنتوں سے ثابت ہے بسم اللہ وباللہ اللہ کی نام سے اور اللہ کی مدد سے وعلا سنت رسول اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کے طریقے پر وَعْلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهِ یا وَعْلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهِ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں بہت سارے الگ الگ عمل کرتے ہیں لیکن میں بھائی میں بہنیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی ادا صحابہ اکرام سے چھوٹی سے چھوٹی چیز ملتی ہے ہمارا دین وہ دین ہے جو محفوظ دین ہے اس کی کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی یہ دین مکمل دین ہے یہ اللہ کا چناوا دین ہے یہ وہ دین ہے صرف چودہ سو سال پہلے والوں کے لئے نہیں تھا یہ آج کے لئے بھی ہے آگے کے زمانے کے لئے بھی ہے قیامت سے پہلے تک کے لئے ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو ملا وہی ہمائلے کافی ہے ہمارے معاشرے میں الگ لگ چیزیں لوگ کرتے ہیں جذبے کے ساتھ مثال کے طور پر غمیلہ گھمایا جاتا ہے ایسے مرحلے پر اور غمیلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ قل پڑھ کے ایک مٹی دالتے ہیں لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسا کوئی غمیلہ نہیں گھمایا جاتا ایسا ہمیں کوئی اس زمانے سے نہیں ملتا اسی طرح کچھ لوگ اس مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز وارٹر دالتے ہیں جو گلاب کا ارک آتا ہے اسے قبر میں دالتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملتا کچھ لوگ ایک تکیہ جیسا میت کے لیے سر کے نیچے رکھتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے کچھ لوگ کوئی زباہ کیے ہوئے جانور کا خون لاکر جیسے قبر میں دالتے ہیں حال میں ایسی بھی بات سننے میں آئی ہے کچھ لوگ پیسٹیسائیڈ لاکر کے اندر دالتے ہیں کچھ لوگ کسی کوئی خاص مقام کوئی خاص جگہ کی مٹی لاکر اسے قبر میں دالتے ہیں کچھ لوگ اہد نامہ دالتے ہیں کچھ لوگ ایک شجرہ نامہ دالتے ہیں کہ فرشتے کو پتا چل جائے کہ یہ شخص کے کہاں کہاں تک پہچان ہے یا کون کون لوگ ہے اس کے تعلقات میں کچھ لوگ ایسا کوئی پرچہ لاتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہ 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 چیزیں پڑھی گئی ہیں یہاں تک آگے دکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ انہیں ابھی کارپٹ بھی بچھانا شروع کیا اور کارپٹ بھی بچھاتے ہیں قبر کے اندر میت کے نیچے لیکن میبھائی ہمیں بہنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں اپنی اقل اور سمجھ سے لیکن دین کی بنیاد کوئی ہمارے اقل اور سمجھ پر نہیں ہے دین وہی کی بنیاد پر ہے اور یہ محفوظ دین ہے جو قرآن اور حدیث میں ملے تو پورے جذبے سے کریں گے لیکن کوئی ایسا عمل کریں گے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہیں تو وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہونے والا تو ہم نے دیکھا کہ قبر کے پاؤں کے جانب سے ہم نے داخل کیا سر پہلے داخل ہوا بسم اللہی و باللہی علیہ ملتی رسول اللہی یا علیہ سنتی رسول اللہی اس کے بعد میں کیا کریں میت کو قبلہ کی طرف رکھ کیا جاتا ہے قبلہ کی طرف رکھ کرنے کے لیے مٹی لاکر تھوڑا پیٹ کی طرف تھوڑا سر کی طرف پورے جسم کے بیک سائٹ پہ رکھنا ہوتا ہے تاکہ میں یہ تھوڑا کروٹ پر آ جائے کچھ لوگ صرف چہرے کو پلٹاتے ہیں یا پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے چہرہ قبلہ رکھ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جو نیچے گئے ہیں وہ ہاتھ لے کر باہر نکلیں گے خیال رکھئے کہ جس کا ہاتھ ہو تھوڑا مضبوط آدمی ہو یا پھر کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کسی قبرستان میں کہ میٹل کی لیڈر ہوتی ہے سیڑھی ہوتی ہے جس کے وہ رکھ کر وہ آدمی باہر نکل سکتا ہے جو بھی طریقہ ہو وہ باہر نکلے باہر نکلنے سے پہلے ایک بات اور کا خیال رکھیں اگر پچھلی کسی میت کی ہڈیاں باہر نکل گئی ہیں تو اسے احترام کے ساتھ اسے قبر میں دال دیں اس کا خاص خیال رکھئے یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابداود میں صحیح سنت سے حدیث ہے کسر العزم المیتی کا کسری حیاء کسی مردے کی ہڈیوں کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی زندہ کی ہڈیوں کو توڑنا ہے تو جیسے زندہ کسی کی ہڈیوں کو توڑنے کا ہم خیال رہتے ہیں کہ نہیں توٹی جائے اسی طرح کسی میت کی بھی ہڈیوں کو ہمیں نہیں توڑنا چاہیے باہر نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے قبلہ رکھ کرنے کے بعد اس سے پہلے کے برکے لگا کر بہاں نکلیں ایک کام اور کرنا ہے اور وہ یہ کہ وہ کپڑے کی دوری جو لگائی گئی تھی میت کے اوپر اسے کھولنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ باندھے ٹائپ پر ہم نے اسے ہاف لیز باندھا تھا کیونکہ اگر ہاف لیز نہیں ہوگا تو وہ کھولنا دکت ہوگی شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے عبدالعی بن مسعود ردلانہو سے ایک قول کو ذکر کیا ہے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ عبدالعی بن مسعود ردلانہو نے فرمایا کہ وہ دوری کو کھول دو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوری کھولنا ہی ہے اسی وجہ سے زیادہ بہتر ہوتی کہ وہ دوری تھوڑا سا لیف سائٹ پر باندھیں تاکہ کھولنے میں آسانی ہو میں آپ کو ایک پریکٹیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ بھی قرآن عدیس کا مسئلہ نہیں ہے کہ تھوڑا لیف سائٹ پر اور رائٹ سائٹ پر وہ جو گانٹ ہم لگاتے ہیں ہاف لیس والی گانٹ جو لگایا تھے وہ تھوڑی سے لیف جانے ہو ہوتی تو کھولنے میں آسانی ہوتی قبر کے اندر وہاں پر جو نیچے اترا ہوا ہے اس وقت پر بہت سے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تھوڑا چہرہ دکھا دو لیکن علماء نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ یہاں پر اس مرحلے پر پہنچ کر چہرہ کھولا جائے میت کا دکھانے کے لئے یہ بہتر نہیں ہے اس چیز کو آوائٹ کرنا چاہیے جسے دکھنا تھا اس نے پہلے دیکھ لیا بہتر ہے تدفین کے وقت پر اندر لانے کے بعد کھولا جائے چہرہ بلکل پسندیتا چیز نہیں ہے وہ دالنے کے بعد عام طور پر برقے یا لکڑے یا وہ لکڑی کے ٹکڑے وہ لگایا جاتے ہیں اکثر سلانٹ میں لگایا جاتا ہے جب سلانٹ میں لگایا جاتا ہے تو ایک طرح کی جیسے یہ لہد بن رہی ہے حالانکہ یہ شک ہے لیکن شک ہونے کے باوجود یہ لکڑے کے ٹکڑے لگانے کے وجہ سے ایک جیسا لہد جیسا ایفیکٹ آتا ہے تو میت کے اوپر جب مٹی دالی جائے گی تو میت کے اوپر نہیں گرتی ہے وہ پلائیوٹ کے اوپر گرتی ہے وہ لکڑوں کے اوپر گرتی ہے وہ لکڑوں کے اوپر کئی بات چٹائی گرائی جاتی ہے میں آپ سب کو بتا دوں یہ جو لکڑے ہو یا چٹائی ہو یہ قرآن اور سنت کا مسئلہ نہیں ہے یہ بس ایڈیا کے سسٹم کے اعتبار سے مثال کے طور پر کبھی کہیں جنگلی جانور ہوتے ہیں تو وہاں جیسے لکڑی کا ایک طرح کا کیج جیسا رکھایا آتا ہے حفاظت کے لیے تو یہ ساری چیزیں حفاظت کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ عبادت کے اعتبار سے سنت سمجھ کے بھی نہیں کر رہے ہیں اور نہ سمجھنا چاہیے اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے پریکٹیکل طور پر پریکٹیکل کے استعمال کے طور پر کیا جا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے باہر نکلنے کے بعد ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو سارے موجود لوگوں کے لیے مستحب ہے کرنا ابن ماجہ میں صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے ثم اتا قبر المیت فیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کی قبر پر آئے فَحَثَ عَلَيْهِ مِنْ قِبْلِ رَوْسِهِ سَلَاسًا فیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے جانب سے تین ہاتھ یعنی کہ تین لپ مٹی ڈالی تو قبر کے اندر تین ہاتھ مٹی ڈالنا تین لپ مٹی ڈالنا یہ سارے کے سارے موجود لوگوں کے لیے مستحب ہے اور یہ چیز مس نہیں کرنا چاہیے اس میں ایک نصیرت ہوتی ہے جب تین ہاتھ مٹی ڈالتے ہیں تو ایک انسان کو احساس ہو کہ میں آج ان کی مٹی ڈال رہا ہوں کر میرے لئے کوئی اور ڈالے گا اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں یہی اس دنیا کی حقیقت ہے یہی حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے ڈالتے وقت بہت سے لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں جو سورة تہا کی آیت ہے سورہ بیس آیت نمبر پچپن لیکن یہ حدیث ہمیں مل رہی ہے بے حقی میں اور اس بارے میں محدثین بتاتے ہیں کہ اس کی صانت سخت ضعیف ہے مطلب یہ صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملتا اور اسی وجہ سے یہ چیز کہنا ثابت نہیں ہے حقیقت میں مجھے پتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ تو کر رہے ہیں لیکھیں لوگوں میں اگر علم ہوتا تو کیا بات تھی ہر چیز کا علم اگر عام ہوتا تو کیا بات تھی اور جہاں تک علماء اکرام کی بات ہے علماء جب کئی ساری اچھی باتیں بتاتے ہیں تو کبھی انسان ہے ان سے کئی بھول گلتی ہو سکتی ہے ہمیں اپنے آپ کو باند نہیں دینا چاہیے کسی بھی عالم سے کہ ان کی صحیح بات ہو غلط بات ہو ثابت ہونے کے بعد بھی میں تو اس عالم کا ماننے والا ہوں میں تو ان کی بات نہیں چھوڑ سکتا ایسے نہیں ہونا چاہیے ہم قرآن حدیث پر چلیں ہاں ثبوت ہے صحیح حدیث موجود ہے تو بالکل کریے لیکن اگر نہ ہو تو وہ چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی ایک اور چیز لوگ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اسے سیدھے ہاتھ سے دالنے کی جگہ الٹے ہاتھ سے دالتے ہیں یہ بھی چیز بالکل صحیح نہیں ہے اب آئیے ہم آتے ہیں تھرڈ سٹیج پر وہ ہے تدفین کے بعد کیا تدفین کے بعد اس قبر کو اوٹ کی جو قحان ہوتی وہ قحان نوہ بنا لینا یہ ایک اچھی چیز ہے یہ ایک سنت ہے صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے جس میں آتا ہے صوفیان التمار طبع تابعین میں سے ہے وہ بیان کرتے ہیں انہو را قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنمن کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کوہان نوہ ہے کوہان اوٹ کا جو کوہان ہے نا کوہان نوہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوہان نوہ بنانا یہ ایک سنت ہے اور وہ کر لینا چاہیے جہاں تک یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگوں سے آپ نے شاید فوٹوز وغیرہ ووٹس اپ وغیرہ پر فاروڈ کیوئی دیکھی ہوگی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی فوٹو اندر سے لے کر کسی نے بتایا یہ ساری فوٹوز بوگرس ہے کیونکہ کم سے کم چھے سو سال سے تو کوئی لینے سکتا کیونکہ جو جالی لگی ہے اس کے پیچھے حقیقت میں دیوار ہے کوئی اوپن نہیں کی کوئی جھاک کر کے اندر سے فوٹو لے سکتا ہے نشانی کے طور پر سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہوا تھا تو تدفین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ وہ پتھر لے کر آؤ اب وہ گئے اور وہ اٹھا ہی نہیں سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور انہوں نے وہ پتھر کو اٹھایا اٹھا کر کے لاکر قبر کے سر کے جانب وہاں پر رکھ دیا اور فرمایا یہ اس لئے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے بھائی کی قبر یہاں ہے اور تاکہ میں اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی یہی پر دفن کروں امام ابودعود اس حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قبر پر کوئی علامت رکھی جا سکتی ہے اور ایک قبر میں ایک کے بعد دوسرے لوگ بھی داخل کیے جا سکتے ہیں اس مرحلے پر بہت سے لوگ پانی ڈالتے ہیں قبر کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ جو پانی ڈالنا ہے یہ سنت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے ہاں پریکٹیکل طور پر کئی بار مٹی کو بٹھانے کے لیے تاکہ مٹی اچھے سے بیٹھ جائے چیتا سے جم جائے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوایں اڑھ رہی ہیں مٹی جیسے بکھر سکتی ہے تو اس وجہ سے پانی ڈالا جاتا ہے یہ سنت کے اعتبار سے نہیں یہ پریکٹیکل استعمال کے اعتبار سے ہے اب کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ تین لکھ مٹی دالنے کے بعد ہاتھ کو جھٹک کر کے نکل جاتے ہیں لیکن کرنا کیا چیئے آپ کو پتا ہے سنن ابداود میں سی سنت سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب وہ میت کو دفن کر کے فارنگ ہوتے وقفالی وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں فقالا اور فرماتے استغفرو لیاکھیکم اپنے بھائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو وسلو لہو بتثبیتی اس کے لئے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو فینہو الان یسل کیونکہ ابھی اسے سوال پوچھے جائیں گے اب اسے سوال پوچھے جائیں گے اب دعا کرو اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں میرے بہنیں یہاں پہ بات کیا ہے جو ہمیں ترغیب دینا چاہیے بہنیں ترغیب دیں گی بھائیوں کے لئے عمل کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پر جلدی کیا ہے بھائی تھوڑی دے رکھ جاؤ عبرت کی بات ہے نصیحت کی بات ہے دعا کرو اس کے لئے اے اللہ اس پر رحم کر اللہ مغفر ہو ورحم ہو اللہ مثبت ہو اللہ مثبت ہو اے اللہ اسے ثابت قدم رکھ اے اللہ اسے ثابت قدم رکھ ایک بات بتا دوں کی یہ جو دعا ہے یہ ہر کسی کو اکیلے اکیلے انفرادی طور پر کرنا ہے بہت سی جگہوں پر لوگ ایسا کرتے ہیں اجتماعی طور پر کرتے ہیں مطلب ایک ساتھ میں ایک دعا کر رہے ہیں باقی لوگ آمین کہہ رہے ہیں لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عبادت کے اندر معاملہ کیا ہے کہ طریقے کے اندر یہ بھی طریقہ بتایا جاتا ہے کہ کہاں اجتماعی طور پر کرنا ہے کہاں پہ انفرادی طور پر کرنا ہے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی ہوتی فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں کوئی ہوتی سنت نماز وہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں ہم اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں اب وہ سنت نماز کوئی اگر جماعت سے پڑھنے لگے تو کیا اچھا ہوگا کیا یہ بہتر ہوگا تو بالکل نہیں ہوگا کیونکہ جو چیز جماعت سے پڑھنی ہے وہ جماعت سے پڑھنا ہمیں بتایا گیا جو اکیلے پڑھنا ہے وہ اکیلے پڑھنا بتایا گیا اگر ہم وہ طریقے میں بھی رد و بدل کریں گے تو وہ ایک چیز ایسی بن جائے گی جو گہر ثابت شدہ ہے اور وہ چیز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی اور ہمیں یہی چیز کی طور فکر ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں جو چیز کر رہے ہیں وہ سب کمول ہو جائے تو میرے بھائیوں میں بہنیں شیخ ابن عباز رحمہ اللہ جو بڑے عالم رہ چکے ہیں انہوں نے اس بات کو یہ سمجھایا وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر ایک سسٹم نہیں بن جانا چاہیے ایک لازم چیز نہیں بن جانا چاہیے کہ لوگ مل کر ایسے موقع پر ایسی جگہ پر اس جگہ پر اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل نہیں ملتی ایسے وقت پر ایک اور چیز ہے کچھ لوگ کچھ پلانٹ لگاتے ہیں پودے لگاتے ہیں اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کو دیکھا جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ایک ایسی چیز کے لئے جس سے بچنا مشکل نہیں تھا ان میں سے ایک پشاپ کی چھیٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا دوسرا چگلیاں لے لے کر لوگوں کے بیچ میں جھگڑے لگاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجور کے درق کی تہنی منگائی اس کے دو حصے کیے بیچ میں سے اور دونوں قبروں پر لگایا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ تہنیاں سوکھ نہ جائے تب تک ان دونوں کا عذاب حلقہ کیا جائے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف ایری دو قبروں پر لگایا باقی ساری قبروں پر حکم نہیں دیا سب پر لگا دو صحابہ اکرام اپنی قبروں پر تہنیاں وغیرہ نہیں لگایا کرتے تھے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ خصوصی طور پر ایک صفائش تھی ایک دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تو قبروالوں کے لیے یہ خصوصی عمل تھا وہ تو قبروالوں کے لیے یہ ہر جگہ اور ہر مقام کے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو صحابہ اکرام آپ سے اور مجھ سے تو بہت آگے ہوتے ان کے قبرستان بھی ویسے ہرے بھرے ہوتے جیسے ہمارے ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی حقیقت میں ہے قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہمارے ہاں یہ چیز عام ہے حمل میں لیکن ہمیں صرف تحقیق کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے سے بھی تیر ریکویس رکھوں گا کیا آپ دیکھی قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام اس طرح سے اپنے قبرستان میں کیا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے تدفین کے بعد کچھ لوگ قبر پر ازان دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل قرآن حدیث میں ہمیں نہیں ملتی کچھ لوگ وہاں پر تلقین کرتے ہیں مرنے والے کو جیسے تلقین کرتے ہیں کوئی ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ پڑو لا الہ الا اللہ پڑو محمد الرسول اللہ جواب دو یہ سوال کا لیکن یہ قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتا کچھ لوگ قبر کے سر کے جانب صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں پاؤ کے جانب صور بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتے ہیں لیکن یہ عمل بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے یہ ایسے عمل ہے جو لوگوں نے نکالے ہیں اجاد کیے ہیں بعد کے زمانے والوں نے نکالا ہے قرآن حدیث میں ہو تو ہم سب کریں گے مل کر کریں گے لیکن اگر نہیں ہے تو ویسے عمل کرنے کی جگہ کیوں نہ ایسے کام کریں جو ثابت ہے کیونکہ یہ سب کرنے میں جو اصل چیز ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ دعا زیادہ کر لو آپ دعا زیادہ دیر تک کرو اسے اور زیادہ فائدہ ہوگا آپ کرنا چاہتے ہیں یہ کریے یہ اصل مدد کی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کریے اللہ تعالی دعا سننے والا ہے اللہ تعالی دعا قبول کرنے والا ہے اللہ سے دعا کریں کچھ لوگ خصوصی ایسے وقت پر قبر کے پاس آز پاس خصوصی طور پر صدقہ دیتے ہیں صدقہ دینا اچھا کام ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر آپ جگہ تہہ کریں گے اور وہ جگہ بتائیں گے تو وہ جگہ کی دلیل اگر قرآن حدیث میں ہے تو ایک اچھا کام ہے اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنیں ہم نے تینوں مرحلے دیکھیں تدفین سے پہلے اس کے دوران اس کے بعد آخر میں ہم اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ پانے کی توفیق دے ہم سب کو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے اس کے بعد اگلی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ تدفین کے بعد اب ہم میت کے لئے کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ثابت ہیں اور کیا چیزیں کرنا ہمیں نہیں ملتا اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین کا علم حاصل کر کے اس پر چلنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ حرب العالمین اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لئے سپانسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ ٹو سکس پر